موسیقی آج میڈیا پلس پر تحریک مسلم شبان کی جانب سے تمام علماء اکرام اور دینی ملی جماعتوں کا ایک اجلاس مبلغین اسلام کی گرفتاری اور آسام کے سلکتے وے مسائل پر رکھا گیا تمام علماء اکرام آج کے اجلاس میں شرکت کیے ہیں اور مولانا کلیم صدیقی ہو یا پھر دوسرے مبلغین اسلام ہو ان کے تعلق سے یہ جو گرفتاریاں ہیں یا پھر ایڈی کا مسئلہ یا فورن منی کا سمجھئے کہ مسئلہ جو کہا جا رہا ہے یہ ایک سوچے سمجھے سازش کے تحت ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کو ڈرائیا اور دھمکایا جائے اور علماء کی گرفتاری کو کسی صورت سے برداشت نہیں کیا جائے گا علماء نہیں بلکہ جو بھی ایکٹیویسٹ ہیں بہت سے سمجھئے کہ مسلم ایکٹیویسٹ یا وہ ایکٹیویسٹ جو مسلمانوں کی حمایت میں نکلے جو غیر مسلمین ہیں وہ بھی آج جیلوں میں بند ہیں تو اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور اس سلسلے میں ابھی اجلاس جاری ہے ایک مبسوط لاح عمل ساؤت انڈیا کے لیے آج کا یہ اجلاس تیہ کرے گا اور آج کے اجلاس کا مقصد مسلمانوں سے خوف اور حراس کو نکالنا ہے کہ آپ کو یہ ملک کے جو حالات ہیں اس کا مخابلہ کرنا ہے اور پوری پامردی سے مخابلہ کرنا ہے خوف اور ڈر کے عالم میں زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے اور علماء کی گرفتاری کے ذریعے آپ کو ڈی مول رائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آپ کو ہنسلہ سمجھئے نہیں چھوڑنا ہے بلکہ حالات کا ڈٹ کر آپ کو مخابلہ کرنا چاہیے آج کا اجلاس بہرحال ایک لاح عمل تیہ کرے گا وہ احتجاجی لاح عمل ہوگا اور پھر کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ ملک کے تمام علماء اکرام اور تمام سمجھئے کہ دینی ملی جماعتوں کو ہیدر آباد میں جمع کیا جائے اور ایک مبسوط لاح عمل مسلمانوں کے دفاع کے لیے تیار کیا جائے ابھی ہم دفاع کی بات کر رہے ہیں لیکن میرا سمجھئے کہ یہ اصول ہے اور میں مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ افنسیو پوزیشن اپنائیں آپ سمجھئے دفاعی نہیں بلکہ اغدامی قیفیت میں آ جائیں تو یقینی طور پر آپ کے مسائل بہت آسانی سے حل ہو سکیں گے شکریہ